ایک بہو کا درد سنیتہ آج پہلی بار اپنی محلے کی دوست انجلی سے ملنے اس کے گھر گئی تھی انجلی کی سادھی کو ابھی دو مہینے ہوئے تھے یہ دونوں کمرے میں بیٹھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک انجلی کی ساس نے بڑھ بڑھانا سرو کر دیا سنیتہ نے پوچھا یہ تمہاری ساس کیوں گصہ ہو رہی ہے انجلی نے کہا آرے چھوڑو یار کیا بتاؤں ان کی عادت ہی ہے کہ ہر آنے جانے والے کے سامنے میرا رونا لے کر بیٹھ جاتی ہیں ساری دنیا کی برائی مجھ میں ہے صورت میری بری پھوہر میں بچوں کو رکھنا نہیں جانتی پتی کی میں دوسمن دنیا کی کوئی برائی نہیں ہے جو مجھ میں نہیں اور کوئی اچھائی ایسی نہیں جو ان میں نہیں اگر میں کھانا پکاؤں تو جبان پر رکھ کر تھوک دیتی اور پھر میرے نام وہ کوستی کے عیسر کی پناہ کی دوسرا بھی وہ کھانا نہ کھا سکے شروع شروع میں تو مجھے کھانا پکانے میں بہت مجھا آتا تھا تم تو جانتی ہو کہ نا اپنے گھر پر میں ہی کھانا پکاتی تھی اور میری ممی کو میرا پکایا کھانا بہت پسند آتا تھا یہاں تک کی اچھا کھانا پکانے کی وجہ سے میرے اسکداروں میں ہر جگہ مسہور تھی لیکن یہاں تو جو پکاؤ اس میں برائی نکالی جاتی برے پکے تھے کہ ہمارے سسن نے کہا کہ ایسے واہیات بڑے کس نے بنائے ہیں یہ سن کر میری ساتھ بہت بڑھ بڑھائی کہ تم کو تو بہو کے ہاتھوں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں ساری زندگی یہی تو تم کو پکا پکر کر کھلاتی رہی اب میں کیا بولتی اندر ہی اندر ہس رہی تھی میں نے سوچا کہ گھر کا سارا کام کرو اور باتیں بھی سنو تو اس سے بہتر ہے کچھ کرو ہی نہ اپنے کپڑے سوٹ میں ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے ہی سل لیتی ہوں لیکن اگر کبھی کوئی بلاوز یا کوٹ کسی درجی سے سلوا لیا تو بس پھر پورا مہینہ سنو ہر آنے جانے والوں کے سامنے میری برائی شروع کر دیتی ہیں کہ ارے جی جانتی ہو ہماری بہوتو میم صاحب ہے وہ درجی سے اپنے کپڑے سلواتی ہے میں چاہے جتنا چھپا کر بھی کسی درجی کو اپنے کپڑے دو پھر بھی میری پیٹ پیچھے ان کو خبر دینے والے اتنے ہیں کہ ان کو ہر بات کی خبر وہ ہی جاتی ہے وہ بڑا ہونے اور ساس بننے کا خائدہ اٹھاتی ہیں ہر وقت مجھے پڑا لکھا ہونے کا تانہ دیتی ہیں کوئی کتاب میرے ہاتھ میں دیکھ لی تو بس جل بھن جاتی ہیں اگر کسی سے بات کرتی دیکھے تو سمجھتی ہیں کہ میں انہی کی برائی کر رہی ہوں ان کو میری کوئی بات بھی پسند نہیں میری ساس کو سب سے زیادہ برتب لگتا ہے جب وہ ہم دونوں پتی پتنی کو خوش دیکھتی ہیں اگر میرے پتی کبھی کچھ میرے لیے لے آئے اور میری ساس کو خبر ہو جائے تو جل بھن جاتی ہیں اور اڑتے بیٹھتے میرے پتی گتانے دیتی ہیں کہ تم تو بی بی کے گلام ہو اور پھر ہر وقت میری برائی ان کے سامنے کرتی ہیں میرے پتی سنکر ٹال دیتے ہیں اور کبھی کبھی ماں سے بگڑ بھی جاتے ہیں اور کبھی ہس کر کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہاں ماں یہ بہت بری ہے میری دوسری کر دو پتی کا یہ جواب سنکر میری ساس کو اور بھی غصہ آ جاتا ہے اور سنانے لگتی ہیں کہ اگر تمہارے میں اتنی حمد ہوتی تو یا تمہارے سر پر اتنا نہ چڑھتی اور پھر دوسروں کے سامنے کہتی پھرتی ہیں کہ میرا لڑکا تو اپنے قسمت کو روتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ میری دوسری کر دو انہیں سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے پتی مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں اگر میں کمرے میں آئی اور میرے پتی مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں اگر میں کمرے میں آئی اور میرے پتی مجھ سے ہس کر بولتے دیکھ لیا تو پھر آفت آ جاتی اور تو اور ہر وقت میری سکلے کی برائی ان کے سامنے کیا کرتی ہیں میرے پتی بھی سرارت میں کہہ دیتے ہیں کہ اممہ ساری برائی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن سکل تو اس کی بہت اچھی ہے میرے پتی کا اتنا کہنا کہ پھر ساس کو جیسے مرچی لگ جاتی ہو سر میں نہیں آتی تجھے جو روح کی تعریف کرتا ہے میرے سامنے میرے پتی کو تو یہ سن کر ہسی آ جاتی ہے لیکن میرا دل جل جاتا ہے میری دیورانیاں جیٹھانیاں ساس کی کڑوی جبان کی بجے سے گھر سے الگ ہو کر سہر میں رہتی ہیں تھوڑے دنوں کے لیے گھر آتی ہیں تو دو چار گھنٹے تو ان کی خاطر ہوتی ہے اور پھر ان میں بھی برائی نکالنا شروع کر دیتی ہیں بری تو ساری بھوئیں ہیں لیکن سب سے زیادہ بری میں ہوں جب ساری بھوئیں گھر آتی ہیں تو مجھے یہ تانہ ملتا ہے کہ میں نے ساری بھوئوں کو بلا کر ساس کے خلاف مسکوٹ بنائی ہے بدکسمتی سے میں تھوڑی پڑی لکھی ہوں تو میری ساس مجھے میم صاحب کہہ کر بلاتی ہے میں تو جب یہ اپنی بڑھوڑا ہر شروع کرتی ہیں تو دوسری طرف جا کر دروازہ بند کر کے کچھ کام کرنے لگتی ہوں کہ نہ سنوں گی اور نہ ہی برا لگے گا ان ساری باتوں سے پریسان ہو کر پچھلے دو ہفتے پہلے میں نے اپنا چھولا الگ کر لیا ہے لیکن جب سے چھولا الگ کیا ہے تب سے تو گھر میں ایک الگ مہابارہ چھڑی رہتی ہے کہ اگر ساس کی طرف پکانے جاؤ تو بھگا دیتی ہیں اور اگر نہ جاؤ تو اتنا بڑھوڑاتی ہیں کہ پھر گھر میں ہر آنے جانے والے سے کہتی ہیں کہ ہم ڈھوڑوں کا تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے ایسی بہو ملی ہے کہ ایک روٹی بھی پکا کر نہیں کھلا سکتی اب تم ہی بتاؤ یار میں کیا کروں آج صبح سے برابر بڑھوڑائے جا رہی پتہ نہیں کون سی سکایت ہو گئی میں تو اب دھیان ہی نہیں دیتی ہوں بڑھوڑانے تو موسیقی